سبحان اللہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے جہاد کیا وہ زیادہ فضیلت والے ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا فرمایا ایک بات میں سب یقصہ ہے وہ بات کیا ہے کہ سب سے اللہ میں جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے جنتی ہونے میں سب یقصہ ہے لیکن فضیلت میں فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے آئے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے ایمان اسلام قبول کیا وہ زیادہ فضیلت والے ہیں لیکن میری بات ختم نہیں ہوئی فرمایا جس نے جہاد کیا وہ ابو بکر ہے سب سے پہلے جس نے قتال کیا وہ ابو بکر ہے سب سے پہلے جس نے خرچ کیا اسلام پر وہ ابو بکر ہے فتح مکہ سے پہلے تو ہے لیکن وہ جو فتح مکہ سے پہلے ہیں ان میں بھی اول کون ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا یہاں پر یہ بات نشین دہیں کہ آپ نے کیا فرمایا ان کی شان میں کہ وہ تو اول ہے قتال میں بھی جہاد میں بھی خرچ کرنے پہ بھی اس سے زیادہ دلچسپ معاملہ یہ ہے آپ سبان اللہ فرمایا میں ارز کروں اس سے زیادہ دل نبھانے والا اور دل کو روشن کرنے والا معاملہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک ان کے ایمان کا تعلق ہے تو ان کا ایمان تو مسلسل ہے انہوں نے ایمان انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد وہ ایمان لانے والے نہیں ہے ایمان کو اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ وہ تو پہلے ہی اسلام پر تھے اس کے لئے عالی حضرت الشاہ امام احمد ریزا خان فازل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ایمان افروز رسالہ ہے اس کا نام ہے المکانت الحیدریہ نام سن کے بھی سوان اللہ ہو جانے چاہیے اس رسالہ کا نام ہے المکانت الحیدریہ اس رسالے میں امام اہل سنت الشاہ احمد ریزا خان فازل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں نور اللہ مرقدہو سقاللہ سراہو وجہالل جنت بسواہو سواہو 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 انہوں نے المکانت الحیدریہ میں توجہ فرما رہے ہیں انہوں نے المکانت الحیدریہ میں یہ آپ نے لکھا کہ حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ جہول کریم آپ تو پہلے روز سے ہی امام رکھتے تھے حضور پر یقین رکھتے تھے انہوں نے تو شریعت کی جو تفصیلات ہے ان پر وہ امام لے آئے وہ تو حضور پر پہلے سے امام رکھتے تھے اسلام قبول تو وہ کرتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی اسلام پر تھے اور انہی دلائل کے ساتھ آپ نے ثابت کیا جیسے مولا علی مرتضی شروع دن سے مومن تھے اسی طرح عزر سے مومن تھے حضرت عبو بکر صدیق بھی روز عزر سے مومن تھے دول محمد حرابی پر بغیر کسی شد و شبہ کے روز عزر سے امام رکھتے ہیں کیا آپ کو روایت یاد نہیں ہے جو چلے بات کروں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے جس میں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عبو بکر صدیق کو جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا حضرت عبو بکر صدیق کو لے آئے ابھی اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا لے آئے ایک بد کی طرف اور کہا اس کو سجدہ کرو تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سجدہ کرنے کی بجاہ جا کر اس بد کے کام کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر تو میری بات کو سنتا ہے تو بولتا کیوں نہیں تو ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جلدی سے گھر لے آئے کہ کہیں لوگ